نمشہ دوستو سواگت ہے آپ سبی کا دوستو آج میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا جس کا نام ہے پرسلین جسے نائنو کلوک یا موس روز جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے گرمیوں کا یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے بہت جارہ فلاوینگ کرنے والا پلانٹ ہے اور یہ کافی جو ہے کلرز میں آتا ہے گارڈن میں لگا ہوا دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی آسانی سے جو ہے یہ پلانٹ جو ہے گرو ہو جاتا ہے یہ پلانٹ جو ہے دوستو ایک سن لبک پلانٹ ہے اس پلانٹ کو آپ جب بھی لگائیں تو وہاں لگائیں جہاں اسے پورے دن کی دھوپ ملے کیونکہ اس کو جتنی جیزہ دھوپ ملے گی اس پلانٹ کو اتنا ہی جیزہ یہ فلاورنگ کرے گا ویسے تو دوستو یہ پلانٹ جو ہے ایک سکولنٹ پرجاتی کا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کو جو ہے دوستو سکولنٹ پرجاتی کا پلانٹ ہونے کی وجہ سے اس کو پانی جو ہے کم پسند ہے جب بھی آپ اسے پانی دیں تو تب دیں جب اس کی جو مٹی ہے وہ سوپ جائے سوائل مکچر کی بات کریں دوستو اس پلانٹ کو آپ جب بھی لگاتے ہیں ایسے سوائل مکچر میں لگائیں جس میں یہ پلانٹ جو ہے جب بھی آپ پانی دیں تو ایکسٹر پانی جو ہے اس میں سے ڈرین آؤٹ ہو جائے سوائل مکچر میں دوستو آپ تیس پرسنٹ مٹی تیس پرسنٹ ریت اور تیس پرسنٹ کے قریب آپ خاد لے سکتے ہیں خاد آپ بورمی کمپوز یا گوبر کی خاد لیں جو بھی آپ کے پاس ہو وہ لے سکتے ہیں اس پلانٹ کو دوستو آپ ایک ویل ڈرین سوائل مکچر میں ہی لگائیں گے تو یہ پلانٹ بہت ہی اچھا گرو کرے گا اور بہت اچھی جو ہے فلاورنگ کرے گا اپنی چھوٹی سی ہی کٹنگ سے ہی دوستو یہ پلانٹ بہت تیجی سے جو ہے گرو ہو جاتا ہے دوستو میں یہ پلانٹ جو ہے اپنے دوست جو ہے میرے شیمپی جی ان سے یہ پلانٹ کی چھوٹی سی کٹنگ لائیا تھا دو کلرز انہوں نے دو تین کلر دیئے تھے تو دوستو چھوٹی سی کٹنگ سے ہی میرا یہ پلانٹ یہ دیکھئے یہ میرا ایک پورٹ ہے اور یہ جو ہے میرا دوسرا پورٹ ہے میں نے دوستو چھوٹی سی کٹنگ سے ہی چھوٹی سی کٹنگ سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ پلانٹ جو ہے کتنا جاندہ بوشی ہو گیا ہے دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی تیجی سے پھیلتا ہے ایون دوستو میں نے اس پلانٹ کی ایک چھوٹی سی کٹنگ جو ہے تیار کی تھی یہ دیکھئے دوستو یہ دوستو میں نے اپنے کسی دوست کو دینے کے لیے یہ چھوٹی سی کٹنگ تیار کر رہی تھی اس میں بھی دوستو یہ دیکھئے فلاورنگ ہو گئی ہے تو دوستو آپ ابھی اس پلانٹ کی جو ہے چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ جو ہے وہ اپنے کسی دوست سے لے سکتے ہیں اور یہ بہت ہی تیجی سے جو پلانٹ جو ہے گرو ہو جاتا ہے ایک بات اور دوستو آپ اس پلانٹ کی جو ہے وہ پینچنگ کرتے رہے ہیں جیسے دوستو آپ کا کوئی پلانٹ جو ہے جو آپ کا فلاور ہے وہ سپینٹ ہو جاتا ہے تو وہاں سے دوستو اسے ریموو کر دیجئے تو وہاں سے کیا ہوگا وہ اپنی ملٹیپل برانچز نکالے گا اس سے جو پلانٹ جو ہے اور گھنا ہو جائے گا اور زیادہ فلاورنگ کرے گا اس پلانٹ کو دوستو موائسٹر جو ہے بہت ہی پسند ہے لیکن دوستو پانی جو ہے آپ جب بھی دیں تو دھیان سے دیں زیادہ پانی اس کے جو پلانٹ میں ہے وہ نہ کھڑا رہے تب ہی یہ پلانٹ دوستو بہت ہی ہیلتی گروت کرے گا اور دوستو یہ پلانٹ جو ہے ویسے پرمننٹ پلانٹ ہے سارا سال ہمارے گارڈن میں بنا رہتا ہے لیکن ونٹر میں جو پلانٹ ہے یہ دورمنسنگ پیریڈ میں چلا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پلانٹ جو ہے بلکل ہی سوک جگہ گیا اس کی جو پتے ہیں بلکل ہی جھڑ جاتے ہیں لیکن پھر جیسے ہی دوستو گرمیاں آتی ہیں تھوڑا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو یہ اس کا جو پلانٹ ہے یہ اپنے آپی پھر دوبارہ سے اپنی گروت کرنی شروع کر دیتا ہے اور ہرہ برہ ہو جاتا ہے اس پلانٹ کو دوستو آپ ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا ہوا یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور آپ اس میں بھی دوستو الگ الگ کلرز لگا کے ایک ہی پورٹ میں تو دوستو رنگ برنگ کلر میں لگا ہوا بہت ہی سندہ لگتا ہے انسٹس کے بات کرو تو دوستو اس پر جو ہے میلی بیکس کا جو ہے اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نیم آئل کا سپری کر سکتے ہیں لیکوڈ فرٹیلائزر کے بات کرو دوستو آپ اس پلانٹ میں ہیں لیکوڈ فرٹیلائزر بھی دے سکتے ہیں جیسے میں دیتا ہوں بنانا پل فرٹیلائزر اور مسترڈ کیک پندہ دن میں ایک بار مسترڈ کیک اور پندرہ دن میں ایک بار جو ہے بنانا پل فرٹیلائزر لیکوڈ فرٹیلائزر بھی دوستو اس پلانٹ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کلے کے جو ہے چھلکے وہ بھی آپ اس پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے یہ ڈالا ہوا ہے اس سے بھی دوستو اس پلانٹ کی جو ہے بہت ہی اچھی ہوگی تو دوستو یہی سب انفرمیشن ہے اس پلانٹ کو آپ مونسون سیزن میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی تیجی سے گروت کرتا ہے اور الگ الگ کلرز میں آتا ہے آپ اپنے کسی بھی دوست سے اس کی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی آپ لے کے اپنے پورٹ میں لگا سکتے ہیں بہت ہی تیجی سے دوستو یہ کٹنگ اس کی آسانی سے لگ جاتی ہے تو دوستو یہی سب انفرمیشن تھی اس خوبصور سے پلانٹ کی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جو ہے بہت پسند آیا ہوگا یعنی دوستو آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو دوستو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو جارہ جارہ سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو